دیکھیں میں آپ سے یہ ارز کروں کہ بلوچستان کی جو سیچویشن ہے بلوچستان کی ڈیموگرافی دیکھ لیجیے پولٹیکل بھی اور سوشل بھی تو اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں ظاہر ہے پاورز کی بات ہے وہاں پہ ہر قبیلے کے مختلف انداز ہیں پاورز کی بات ہے کوئی طاقتور کوئی کمزور اب یہ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ہر آدمی طاقتور ہونا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ انگریز نیا کے نوا بنا لیے بہت سارے ٹائٹل دے کے لوگوں کو وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی آج اپنی پاورز لینا چاہتے ہیں اور پھر سیاسی معاملات کی وجہ سے یہ یہ معاملہ ہوا ہے تو اب یہ کہ بلوچستان میں بہت ہی زیادہ اوپن بات ہو رہی تھی وہ روتے ہیں کہ کلات کو زبردستی اینیکس کیا گیا خاناف کلات گورنر تھے میں نے آپ کو کہا 73 سے 77 تک اگر ایسا تھا تو وہ سب سے محتبر شخصیت تو خان آمد یار خان تھے نا آج ان کے پوتے جو ہیں سینٹر بھی منتخب ہو گئے ہیں جی ان کی ان کی بہو جو تھی وہ بھی سینٹر رہی ہیں ان کے بیٹے منسٹر رہے ہیں جنرلز جہاں کے تو بات ختم ہو گئی نے وہ خاندان جو کہ رول کر رہا تھا بلوچو کو تو وہ سارے اکسار یہاں پہ آ گئے اب ہماری پولیٹیکل پرابلمز جو ہو گئے اس میں یہ بہت سارے لوگ انوالف ہو گئے پورفل لوگ اس طرف کے اور اس طرف کے تو انڈیا ظاہر ہے انویسمنٹ وہاں پہ کرے گا جہاں پہ آپ کو زیادہ زبانیں کیا کہتے ہیں بولنے والے ہیں کونسی زبان یہ انسورجنسی کی بات ہے کا نکلیا باہر آدمی بات کرتا ہے کہ جی نہیں ہمارا ساتھ زیادتی ہو رہے کسی کا ظلم نہیں ہوا وہ ظلم خود کر رہے لیکن کہتے ہیں ہمارا ساتھ ظلم ہو رہے اب ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا آپ اگر اپنی پولٹیکل مومنٹ چلائیں گے آستہ آستہ وہ آگے چلی آئے گی تو اس طرح سے پھر یہ کہ انڈیا کی انویسمنٹ سب جگہ ہے انڈیا کی انویسمنٹ اگر آپ سمجھتے ہیں سندھ میں نہیں ہے تو بہت زیادہ انویسمنٹ سندھ میں ہے یہ جراسی انڈیا کے سندھ سے ہوتے ہوئے بلوستان میں گھسے ہیں جناب آج کی بات نہیں پرانی بات ہے اگر یہ جراسی میں تو کے پی کے جس کو اینڈیو ایف پی کہتے تھے نہ شمال مغربی سردیس تو اس کے طرف ہو کے ہوئے آتے ہیں بلوستان میں بلوستان میں ایک ایک طریقہ ہے ایک سٹائل ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا وہ بنوں ہیرو بنوں لیڈر بنوں اور میرا کوئی نام ہو اس وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے انویسمنٹ ساری کے ساری انڈیا کی ہے افغانستان ہمارا اتنا مخالفت میں کبھی بھی نہیں رہا لیکن اب ہمارا وہ ہماری دشمنی کی حد تک وہ باتیں کرتا ہے اس میں لیڈرشپ کی ناکامی ہے نواز صریف جب وزیراعظم تھے تو یہ محمود اچھکزی تو ان کا خاص آدمی تھا اور محمود خان کی تو بڑی صح ہے افغانستان میں تو اس کو یہ کیوں کرنی کر سکے تو عوام کو یہ چورن بکتا ہے جی یہ چورن بکنے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے ریڑی والا بھی بات کرتا ہے چھاوری والا بھی بات کرتا ہے جو وہ بھی ہوتا تھا یہ ایسی باتیں جس کو ہم زیادہ بول کے اچھال کے اپنی حیثیت بناتے ہیں پھر لیڈرشپ ہوتی ہے پھر یہاں سے بھی جو لوگ جاتے ہیں جی سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہاں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ معاملات ٹھیک نہیں کرتے وہ اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں کرپشن is the mother of all evils جی اور کرپشن جب ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی ہوتا ہے یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ بہت سر لوگ کرپ نہیں ہوئے میں بھی کرپ ہو سکتا ہوں میں دیوار سے لگا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو اس کو دیکھو یہ تب کیا کتنے نقصانات اٹھائیں لیکن میں نقصان کے باوجود میں تلخ نہیں ہوا میرے والد کے خلاف چار دھاندلیاں ہوئی جی جس میں میان آواز شریف اکبر خان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک پر فرز دھاندلی کروائی جس میں سٹیٹ بھی ساتھ تھی ان کے دوسری دھاندی بھی ایسے ہی کسی کو ذہن میں آیا کہ جی اس کو چھوڑ کے مری سردار کے بیٹے کو لانا ہے جس کی کونسیچونسی نہیں تھی مری سردار کے بیٹے کو لائے اس کی بعد ایک اور ہوئی جو ہماری ایک خدمدار کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا اس کو بھی پر فورس جتا دیا تو چار ملدانیوں کے بعد نواب محمد خان جیسا آدمی وہ بھی پیچھے ہو گیا کہ کیا کر سکتا ہوں میری کام کرنے کی خواہش تھی عبادت کی تو اس وجہ سے تو میں تلخ نہیں ہوا اس لیے کہ میں پیور ہوں مجھے پیورٹی ہے تو میں میں نے پہلے کہا کہ میں پری انکنڈیشنل پاکستانی ہوں مجھے کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے البتہ یہ آپ سوچ لو کہ مجھے انوانٹڈ پاکستانی بنایا جا رہا ہے